یہ کرزے کے ڈالر ہیں جو یہ ضائع کرتے ہیں اور قوم کو اس کا ریٹرن کرنا پڑتا ہے کرزہ واپس کرنا پڑتا ہے بدنیتی سے جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی رہی اس کے اوپر وہ خاموش رہے یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں احمد اللہ الرحمن الرحیم آج جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے جو انہوں نے انسٹیکشنز دی ہیں وہ میں صرف ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہے اس میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں جس کے اندر سات سی سی ٹی بی فوٹیج کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہا گیا کہ بجلی بند نہیں ہوئی تھی سات سی سی ٹی بی فوٹیجز ان کے بیٹرون کے سامنے اور وہ سارا کو شو کرتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پانچ دن ان کی بجلی کاٹی گئی ان ہیومن طریقے سے ایک کائنڈ آف ٹرچر ہے اور دس دن کے لیے اس آٹھ بھائی سات کا جو جیت سیل ہے اس کے اندر ان کو کنفائن رکھا گیا اور بندہ کیسے کھانا عظم کر سکتا ہے اور کس طرح کہ ان کی کیفیت رہی وہ سب آپ تک پہلے بعد پہنچ چکی ہے پھر اگلے دنوں میں چوپیس گھنٹے کے اندر صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکالا جاتا تھا اس کے علاوہ ساڑھے بائیس گھنٹے ان کو اس کمرے میں رکھا جاتا تھا کہ جو آپ کے سامنے ہے جو کیفیت آ چکی ہے جس طرح کے حالات جو ان کو رکھا گیا اور کتابیں ان تک نہیں پہنچنے جاتی تھیں جو پچھلے چھے ہفتے سے یہاں ہیں اور ان کے کپڑے بھی وہاں نہیں پہنچائے جاتے تھے جو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو پہنچائے جائیں اکسرسائز مشین جو عدالت کے حکم سے ملی تھی وہ بھی واپس لے دی گئی اس کے علاوہ فیملی سے ملقاتیں بند کر دی گئیں پلٹیکل لیڈرشپ سے فرنٹس سے دوستوں سے لائر سے کوئی ملقات نہیں تھی اور یہ جو طرزیں والے انہوں نے ڈاپٹ کر رکھا تھا اس یزیدیت اور فستائیت پر یقین رکھنے والی حکومت نے یہ سزائے موت کے ملزمان کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دن میں باہر پھرتے ہیں گھومتے ہیں ان کو پوری ازادی ہوتی ہے جبکہ ان کے ساتھ جو ظلم جبر بربریت ہوئی یہ آج تک کسی سابق پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی کبھی چیف منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی اور کبھی کسی سابق کسی منسٹر کے ساتھ پر نہیں ہوئی جس میں نواز شیف شہباز شیف آسف علی زرداری کا کیس آپ کے سامنے ہیں اسی طرح ان کو چالیس چالیس لوگ ملنے آتے تھے گھر کا کھانا ان کو ملتا تھا ان کو ائر کنڈیشن لگا وہ تھا جبکہ ان کو جو بیسک فیسریٹیز ہیں وہ بھی نہیں ملیں اور دوسرا خان صاحب نے جو قاضی فائیسہ صاحب کے متعلق باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں ان کے بقول جو انہوں نے کہا ہے اور درست کہا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے جسٹس منیر کو لوگ بھول گئے ہیں وہ اوپننگ بیٹسمن بنا ہوا تھا جس حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا تھا اور اس کی بدنیتی یہ دیکھیں کہ الیکشن نائنٹی دیز میں ہونا تھا آئین کا مطابق لیکن ان کو جس طرح پریشر ڈال کے وہاں جلسے کیے گئے اور جرگاہ بٹھایا گیا تین تین بندوں کا اور ان تین بندوں میں سے پی ایم ایل این کے لوگوں نے بتایا کہ وہ تب نوازشی باپس آئے گا جب چیف جسٹس قاضی فائیسہ بنے گا اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ قاضی فائیسہ کے آنے کے بعد وہ آیا اور قاضی فائیسہ کے جانے سے پہلے وہ لندن چلا گیا اور پھر جو کمیشنر رہولپنڈی نے پیان دیا تھا تو وہ آپ کے سامنے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا چیف الیکشنر کمیشنر ملا ہوا ہے یا چیف جسٹس ہمارے ساتھ اس الیکشن فراوڈ میں ملا ہوا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے پارٹی کو پی ٹی آئی کو کرش ہونے دیا ہمارے کوئی کیسز نہیں لگائے ہمارا سمبل کا نشان والا کیس ہمارے خلاف ایسرہ دیا نشان چھین لیا الیکشن فراوڈ کو تحفظ دیا اس سارے کرپ سسٹم کا سب سے بڑا وہ اس کے اوپر شیلٹر ہو کے بیٹھے رہے اور تین پراپرٹیز ان کی لندن میں تھیں اور وہ جو لندن میں پراپرٹیز تھیں اور نیب ترامیم کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے فیسرہ دیا چونکہ ان کا کنفلیکٹ آب انٹریس تھا وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ یہاں انتصاب کا نظام کھلے کیونکہ ان کی اپنی پراپرٹیز وہاں موجود تھیں اسی طرح جس طرح نواز شیف کی ایون فیر ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹیز تھیں اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی الیٹس ہے ان کے مفادات ایک پسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو الیٹس ہیں وہ اس ملک میں صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے اور یہ ایک پسرے کا مفادات کا تحفظ اس طرح کرتے ہیں اور جو پوری خوم ہیں وہ ایک سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہے یہاں خاضیف آئیسہ مسلط رہا اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا اسی طرح جس طرح نواز شیف ابھی چلا گیا ہے یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور جب نواز شیف یہاں پرائم منسٹر تھا اس نے بائیس مرتبہ لندن کے دورے کیے جس میں سے دو آفیشل تھے جبکہ بیس کے قریب ان کے پرائیویٹ تھے اسی طرح آصف علی زدداری نے اکاون جب پچھل دفعہ پریزیڈن تھے اکاون دورے کیے دوبائی کے جو کہ پرائیویٹ تھے اور ہر ایک کے اوپر چھ سات ہزار چھ سات لاکھ ڈالر خرچ ہوتے تھے کم سے کم اور وہ سارے پبلک ایکس چیکر سے خرچہ آتا تھا اور جس طرح ان لوگوں نے فراڈ اور منی لانڈنگ کے ذریعے یہاں حکومتوں پہ مسلط ہوئے اور اس کے ذریعے اپنے پیسے کو بچاتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور یہ کرزے کے ڈالر ہیں جو یہ ضائع کرتے ہیں اور قوم کو اس کا ریٹرن کرنا پڑتا ہے کرزہ واپس کرنا پڑتا ہے آج گیا ہوا ہے نوازشی باہر اس کو کہیں اسرائیل کے خلاف بیان دے نا چونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں لہٰذا ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ ملک کے مفاد میں کوئی بات کریں اور اسی طرح قاضی فائیسہ نے جس طرح ہدیبیا پیپر مل جو منی لانڈنگ کی بنیاد تھی اس کو بند کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اور اس میں بھی یہ صرف نوازشی کو بینیفیٹ کرنے اور اس کی فیملی کو بینیفیٹ کرنے کے لیے یہ مفادات ان کو دیئے اسی طرح بدنیتی سے جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی رہی اس کے اوپر وہ خاموش رہے یہ جائے کہ اس پہ انکوئری کراتا اور وہ کیسز لگاتا خواہ وہ الیکشن والا کیس ہو خواہ وہ کمیشن والا کیس ہو خواہ نائنٹ وے کے حوالے سے ہمارے پیٹیشنز تھی ان کا کوئی شنوائی نہیں کی اور اپنی منبسند بینچ بٹھا کے اور وہ غلط فیصلے کرتا رہا جس کے دریئے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ججز آئے ان میں بدترین ججز کے طور پر ہم ٹائٹل اسی کو ہی دیں گے اور اس کے بعد جو کمیشنر نے کہا تاراول پنڈی نے آج تک اس کے اوپر کوئی انکوئری نہیں کی وہ غائب ہے وہ کہاں ہیں اور اس کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور پھر جاتے جاتے جس طرح پریکٹس ان پروسیجر آڈینٹس جاری کیا گیا اور اس کے دریئے سپیشل کمیٹی بنائی گئی اور اس کے نتیجے میں آرٹیکل سکسٹی تھری ایک ہی تشریح کی گئی اور اس تشریح کے نتیجے میں جو ان کو بینیفٹ ملا یا دیا گیا یا سہولت کاری کی گئی کہ چھپیسویں ترمیم کی جا سکے لوٹے بنایا جا سکے لوگوں کی بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو اٹھایا جائے اور لوگوں کو لوٹا کریسی کے دریئے اور پیسے دے کے لوٹے خریدے جائیں تو یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کے ساری جس انداز سے انہوں نے سہولت کاری کازی فائصہ نے کی ہے یہ کسی لحاظ سے سوٹے بل نہیں ہے دیکھیں اور پھر اس کے علاوہ جب ہم نے کہا تھا کہ جوڈشری کے دریئے آپ الیکشن کرائیں تو اس نے رات کی تاریخی میں بیٹھ کے کہا نہیں یہی ریٹرنگ آفیسرز الیکشن کرائیں گے جو ہمارے اخلاف تھری ایم پیو کے کئی کیسز کے آرڈر کر چکے تھے جیلوں میں ڈال چکے تھے اور وہ کرپڈ ویرکریسی کے دریئے فراڈ الیکشنز کرائیں جس میں کازی فائصہ صاحب کا پورا عمل دخل ہے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب باتیں چل رہی ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی یہ بالکل جھوٹ ہے عمران خان نے نہ ڈیل کی ہے نہ کبھی کرے گا اس کو جتنی آپ نے یہ اس طرح سے بند کر کے جو کہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں رکھا جاتا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے اس سب کچھ کے باوجود وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل ہے دیکھیں وہ جت جہت کر رہا ہے رول آف لاغ کے لیے وہ جت جہت کر رہا ہے اس ملک کے حقیقی آزادی دلانے کے لیے وہ جت جہت کر رہا ہے اس ملک کے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی واپس کرنے کے لیے وہ جت جہت کر رہا ہے اس وقت جمہوریت کے لیے حقیقی جمہوریت کے لیے جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے فیصلے ان کے حق میں ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ کس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے اور اس وقت جو واحد نظام انصاف ہے اس کے اوپر یہ لوگ حملہ آبر ہیں یہ دراتے ہیں کہ جی اس لیے ڈیل کر لو کہ تاکہ ملٹری کورٹس کا نہ سٹارٹ ہو جائے خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں ہم نہ کل درے تھے نہ آج دریں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جہاد کر رہا ہے لہذا جہاد جو شخص کرتا ہے اس کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عوام اور قوم کی حقیقی وہ حکمران ہیں وہ حقیقی ترجمان ہیں اور وہ دلو کا بادشاہ ہے اور انشاءاللہ اس کا کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہ کسی سے وہ ڈکتا ہے